شائری کیا تھا کہ عام لوگوں کو اور باقی دوستوں کو یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ میری کوئی محبوبہ تھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی میں نے اس قام میں شائری کیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا تو شائری انسان کے اندر ہی ہوتی ہے شائر جب پیدا ہوتا ہے تب شائر ہوتا ہے یہ تو ہو گئی جھوٹی بات وہ سچی والی نے پچھلا انٹریو دیکھا تھا اس کے لئے تھوڑا پرابلم ہوں گیا تھا اس لئے اس نے کہا ایسی بات نہیں کرتی بلوچوں کی سرزمین پر یا ہماری مٹی میں ایک کٹورہ پانی کی قیمت سو سال وفا ہے ایک کٹورہ پانی کی قیمت سو سال وفا ہے آئیں جی بھر کے پانی پیئیں اور اپنی زندگیوں کے سوزے کر لیں تہزیب آفی اور ان کے ساتھ جو انٹریو کر رہے ہیں وہ وہ جو انٹریو کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ فلموں کے رائیڈر بھی ہیں تھیٹر ایکٹر بھی ہیں ٹرامے بھی لکھے اور ایک کمال کے ہمارے آرٹسٹ یاسر حسین اسلام علیکم آپ تمام دوستوں بہت شکریہ تو انچاندہ بھی آپ سے بات چیت ہوتی ہے اور میں تو اپنے سیشن کے دورانی بولوں گا یاسر بھئی تینکیو ویری مچ احمد شاہ صاحب آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پلیز تشریف رکھئے حافی صاحب سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں بہت ساری شاعری سننی ہیں شاعری سن رہے ہیں آپ لوگ حافی صاحب تشریف رکھئے سب سے پہلے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کوئٹہ آکے میں بہت ٹائم سے کوئٹہ آنا چاہتا تھا لیکن بہت سارے روپ بہت ڈراتے تھے جب میں کوئٹہ آیا تو بہت اچھی فیل اور بہت اچھی وائب اس شہر کی اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں بہت پہلے کیوں نہیں آ گیا کوئٹہ اتنے مہمان نواز لوگ اتنی خوبصورتی اور بہت ہی وام تھے یہاں دلوں میں لوگوں کی اور سٹوڈنٹس کو جب میں نے دیکھا تو مجھے اور زیادہ اچھا لگا کہ تعلیم کا بھی اتما زیادہ رجحان ہے یہاں پہ اور بہت موڈرن تھنکنگ والے لوگ موجود ہیں میں کہوں گا کہ ایک دفعہ آپ لوگ اپنے لیے بہت ساری تعلیہ بجائیں اچھا حافی صاحب کی شاعری کون کون سنتا ہے حافی صاحب ہم پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے ساتھ انٹرویو کر چکے ہیں ایک سیشن کر چکے ہیں وہ غالباً سکھر میں تھا اور سندھ کا ساری عوام تھی وہاں اور اب ہم بلوچستان میں موجود ہیں جن دوستوں کو نہیں پتا میں خود بلوچ ہوں اور میں ہمیشہ سے میں ہمارے ایک شاعر سے ان کی بات دوراتا ہوں کہ بلوچوں کی سرزمین پر یا ہماری مٹی میں ایک کٹورہ پانی کی قیمت سو سال وفا ہے ایک کٹورہ پانی کی قیمت سو سال وفا ہے آئیں جی بھر کے پانی پیئیں اور اپنی زندگیوں کے توضے کر لیں حافظ آپ سب سے پہلے جو سوال آپ سے سب لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے سوچا میں کیوں نہ پوچھوں کہ شاعری کیسے شروع کیا شاعری کیا تھا کہ عام لوگوں کو اور باقی دوستوں کو یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ میری کوئی محبوبہ تھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی میں نے اس رم میں شاعری کی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا تو شاعری انسان کے اندر ہی ہوتی ہے شاعر جب پیدا ہوتا ہے تب شاعر ہوتا ہے یہ تو ہو گئی جھوٹی بات وہ سچی والی نے پچھلا انٹریو دیکھا تھا اس کے لئے تھوڑا پرابلوں ہوں گئے تھا اس لئے اس نے کہا ایسے محب نہیں کرنی سکھر میں میں نے جب ان سے سوال کیا کہ حافی کیا کبھی آپ کو محبت ہوئی ہے تو حافی نے کچھ کہا نہیں بس آنکھیں نم ہو گئیں ان کی تو وہ کیمرمن بھی اسی تاک میں تھا اس نے فورا زوم کر کے وہ بنا لی ویڈیو اور وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ایسے بھی لوگوں کو نا دوسرے لوگوں کو روتا ہوا دیکھ کے خوشی ہوتی ہے تو اس نے کیمرہ فوکس کر لیا تھا ہم نے تو حافی کو ہمیشہ مسکراتے دیکھا ہے ہر حال میں اور عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کبھی ہستہ ہی نہیں ہوں گا ان کو لگتا ہے شاید میں دکھی رہتا ہوں ابھی پچھلے دنوں ایک تصویر وائرل ہوئی تو کچھ بھی نہیں تھا اس میں میں کسی اپنی دوست کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور میمز بنی میمز بنی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہمیں دکھی شائری پہ لگا کے خود عیاشیاں کر رہا ہے تو ایسا تو کچھ نہیں ہوتا بس پھر میں چوپی ہو جاتا ہوں میں کیا ہی کروں پھر تو کس دوست کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے آپ وہ تھے وہ ہے کوئی تھوڑا ہے ہے کوئی ایک میرے سنے ہر شہر میں آپ کی دوستی ہیں نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ شاعر جو ہوتا ہے شاعر کا مسئلہ بھی ہوتا ہے ہر وہ آدمی جو لٹریچر سے جڑا ہوتا ہے اس کو بہت کم لوگ پسند آتے ہیں اس کو کوئی اپنی مطلب کا ویسے تو عام طور پر کسی کو بھی کسی کوئی بھی آدمی ہے اگر اس کو اس کے مطلب کا آدمی نہیں ملتا یا اس کو اس کے مطلب کے لوگ نہیں ملتے وہ ان سے بات نہیں کر باتا میں تو ویسے بہت خاموش رہتا ہوں کہ اگر کچھ سو سالوں بعد ایک مطلب کا بندہ نظر آ گیا تو جینے کیوں نہیں دے رہے آپ بھی ویسے کہتے ہیں یہ شاعر حضرات جو ہوتے ہیں یہ حسن پرست ہوتے ہیں سچا ہی ہے اس میں کیا رہتا ہے کہ شاعر نہیں صرف کوئی بھی آرٹسٹ ہوتا ہے اس کو خوبصورتی سے محبت رہتی ہے میں نے ایک دو جگہ اور بھی کہا ہے کہ بیسیکلی کوئی بھی آرٹسٹ ہوتا ہے کوئی بھی شاعر ہوتا ہے کوئی بھی رائٹر ہوتا ہے وہ نارسسسٹ ہوتا ہے مائک چینج کر لیں آپ کی آواز ایسا لگ رہا ہے کہ مسجد کے سپیکر سے آ رہی ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھئے کوئی بھی آرٹسٹ رہا ہو کوئی بھی شاعر رہا ہو دنیا کے کسی خطے میں کوئی بڑا آدمی رہا ہو اس کو محبت تو ہوئی اور زیادہ تر کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کی محبت کا کچھ نہیں بنا مطلب ندشے جیسے لوگ اور کافکا جیسے لوگوں کو وہ سب کچھ نہیں ملا جو وہ چاہتے تھے تو ہم تو کیا ہی کر لیں گے تھوڑے سے ہوتے ہیں حسن پرست ہوتے ہیں ویسے بھی حسن کی پذیرائی کرنا صرف ایک شاعر کا کام نہیں ہے ہر آدمی کا کام ہے اور یہی کہ ہوں نہیں ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی حسین شخص ٹکرتا ہے آپ اس کو ملتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس سے شادی کر لیتے ہیں ایسا کبھی موقع نہیں بنا نہیں نہیں شادی تو میں نے ابھی تک نہیں کی اور شادی سے میں ہوں بھی دور اور جنہوں نے کر لی ہے ان کو پتہ ہے جنہوں نے نہیں کی ان کو کہہ رہا ہوں مت کرنا تھوڑے پرابلم رہتا ہے کیونکہ اگر میسی کی بی 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 یا رونالڈو کی بی 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 یہ کہتی ہے کہ آپ ایک کامیاب آدمی نہیں ہو تو ہمارا کیا ہی ہوگا پتہ نہیں آپ سے ہی کہہ رہی ہیں وہ یہ باتیں ایسے تو نہیں کہہ رہے ہیں اجھے تیزیم کچھ نیا ابھی recently آپ نے کچھ کہا کچھ لکھا میں سنا دیتا ہوں میں کیا تارے توڑ کے لاتا اس کے لیے میں کیا تارے توڑ کے لاتا اس کے لیے چاند بھی جس کو چھت پہ آکر مل جاتا ہے میں کیا تارے توڑ کے لاتا اس کے لیے چاند بھی جس کو چھت پہ آکر مل جاتا ہے عشق میں تم کو ہاں کہنے میں دکت کیا ہے گھر بیٹھے بندے گناو کر مل جاتا ہے شاہدی سے دور جانے کی شاعریہ ساری ہاں جی ہاں جی میں بہت پہلے دور آ چکاتا ہوں تو مطلب خواتین کی آس چھوڑ دیں ہاں نہیں نہیں کوئی ایسی خواتین ہیں بھی نہیں جنہوں نے میری آس رکھی ہوئی ہو لیکن وہ مجھے چاند سے ان کو پتا ہے کہ عورتوں عورتوں سے ہم بہت دور ہیں کیونکہ پرابلمز ہوتے چھوڑ اس جملے سے کچھ مخصوص مرد حضرات کافی خوش ہو جائیں میں نے پچھلے انٹریو میں بھی کہا تھا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے لیکن چونکہ میں توسا شریف سے ہوں میں ایک مشاہرے میں تھا تو مجھے کسی لڑکے نے کہا آئی لب یو میں نے کہا میں آئی لب یو ٹو تو کہہ دوں لیکن میں توسا شریف سے ہوں اور وہاں بھی ایسا فاؤ خوات ہویا نہیں اگر کچھ ایسا موڈ ہے تو آپ کا آئی ڈی گارٹ سے چینج کروا دیتا ہے نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں میں نے کوئی پرابلم نہیں ہے